موسیقی ناظرین ارادہ پروگرام حالات حاضرہ کا ایک اور شمارہ لے کر کے ہم آپ کی خیلت میں حاضر ہیں میں ہوں آپ کا میزبان روفرسول ناظرین اگر میں یہ کہوں کہ بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا is no longer a child's play یعنی انسانی زندگی جو ہے انسانی تہذیب جو ہے وہ ارتکا یعنی evolution کا ایک نامتناہی سلسلہ ہے اور یہ جو ارتکای عمل ہوتے ہیں ان میں concept جو ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ change ہوتے رہتے ہیں ایک زمانہ یہ تھا جب ہم یہ کہتے تھے کہ وہ کہتے ہیں spear the rod and spoil the child یعنی بچوں کو ڈان ڈپڑ کر کے بھی بلکہ کبھی کبھار پٹائی کر کے بھی رہ راست پہ لانے کا ایک concept تھا لیکن یہ جو concept ہے اب فرسودہ ہو چکا ہے فرسودہ ہونے کے ساتھ ساتھ اب یہ ایک criminal offense بن چکا ہے یعنی اگر کوئی parent یا کوئی teacher بچوں کی اصلاح کرنے کے لیے ان کے ساتھ violence کرتا ہے ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کرتا ہے جسمانی یا ذہنی تو وہ ایک criminal offense بن چکا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ جو interaction ہماری ہے یہ ایک ایسا سلسلہ بن چکا ہے جس کے لیے ہم سب کے لیے society کے لیے parents کے لیے schools کے لیے ضروری ہے کہ خود کو ان نئے جو رجحانات ہیں نئے جو concept ہیں نئے جو لاز ہیں ان سے خود کو educate کرائیں تب جا کر کے وہ بچوں کی نشنما میں ایک positive role جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں تو انہی چیزوں کو کھنگالنے کے لیے ہم نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا ہے child development and welfare کے حوالے سے تو اس پروگرام میں میرے ساتھ گفتگو کے لیے شامل ہو رہے ہیں ڈاکٹر شہزادہ سلیم صاحب جو کہ ICDS کے state resource person ہے اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جناب محمد شفی بٹ صاحب جن کا تعلق save the children سے ہیں اور state head ہے جینڈ کے اور لیڈاک کے تو ان دونوں کا ایسا background ہے جہاں پہ براہ راست ان کا جو سابقہ ہے وہ بچوں سے پڑتا ہے بچوں کے معاملات سے پڑتا ہے بچوں کے مسائل سے پڑتا ہے تو they are the best people around جن سے ہم اس موضوع پہ بات کر سکتے ہیں تو میں شروع کرتا ہوں ڈاکٹر شہزادہ سلیم صاحب سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اوئرال اگر آپ ایک ہمیں تمہید دے دیں جب ہم child development کی بات کرتے ہیں welfare کی بات کرتے ہیں لیکن روح صاحب آپ نے صحیح فرمایا بجا فرمایا جو یہ بڑا حساس ایک موضوع ہے ایک topic ہے کیونکہ ہم بولتے ہیں کہ جو بچے ہیں یہ قوم کے میمار ہوتے ہیں آگے مستقبل میں جو ہمیں چلانے والے ہیں اس سماج کو جو ہے آگے بڑھانے والے ہیں اس پورے ملک کو جو ہے آگے بڑھانے والے ہیں اس کا نام روشن کرنے والے ہیں وہ ہمارے بچے ہی ہیں اور خدا نہ خاصا کہ بچپن میں ہی بچوں کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہو کہ ان کی development میں کوئی کمی رہے تو آپ مانیں پورا جو ہے ہمارے ملک کی development میں کمی رہے یہ تو بالکل ہے اور انڈیا جیسا young جو میں کہوں کہ young country جہاں پر ہمارے youth جو ہے پندرہ سے 29 دن کی آئیو ہے وہ age ہے وہ 42 person حصہ ہے اور اس سے دوسرے نمبر پر ہمارے بچے آ جاتے ہیں یہ کہ young country ہے تو اب اس میں جو ہے بچوں کی نشونما بچوں کی development کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے کم ہے اور چونکہ آپ نے بولا کہ آپ ہمیں مختصر میں بیدا آئیں گے ملکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ cherry development سے ہم کیا سمجھتے ہیں لیکن روح صاحب بچے کی جو zero to four جب یہ پیدا ہو جاتا ہے اس کی چار سال تک جو age ہوتی ہے اس age میں brain کی 90% development ہو جاتی ہے اور بعد میں 10% development جو ہے پوری عمر چلتی جاتی ہے تو آپ کو اس سے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ بچے کی cherry development کتنی ضروری ہے یہ پہنے چار سال کتنی important ہے اور جو یہ چار سال ہے اس میں بچے کی نہ صرف ایک قسم کی development بلکہ بلکہ یہ مربوط holistic development جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے جس میں ہماری physical development تو آہی جاتی ہے اللہ کا ایک نظام میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے بہت کمریئر کیس میں کچھ disease کے بغیر جو ہے اس کی نشونما دن بجن ہوتی جاتی ہے وہ بڑھتا جاتا ہے جائب اس کو کام کھانا دے زیادہ کھانا دے لیکن ایسی نشونما جو اس کو پھر کسی کام نہیں آئے گی اس پہ بات کرنی ہے تو جو ہماری physical development ہے یہ اس کا ایک پہلو ہے میں آگے جا کے اس پہ بات کریں گے دوسری چیز جو ہے social development کیونکہ mind میں جو ہے آپ کی social abilities کیا دوسرے کے ساتھ چلو جلدی ریچارج کرو یہ کیا کیا میں اس تو پیمنٹ کیسے کریں گے ٹوکن آئیز کارڈ سے ٹوکن؟ آن آل لائن پیمنٹ کے لیے RBI لائے ہیں ٹوکن آئیزیشن ایک بار کار ڈیٹیلز OTP CB بھی ڈال کر ٹوکن جنریٹ کیجئے کارڈ بھی محفوظ اور بار بار ڈیٹیلز بنے کی نو جھنجک وہی سہولت زیادہ حفاظت آل راؤنڈ وہ کی میں RBI کہتا ہے کی جانکار بنیے چوکن نے رہیے مجھے کارپیڈر رکس بہت ہی پسند ہے یہ میرد کتنا سندر ہے ارے بھاگوانی چیزیں تو اپنے ٹیریس گارڈن کے لیے پورفیکٹ ہیں اور یہاں تو ورٹیکل گارڈن سکائی گارڈن بنانے کا بھی سامان ہے اپنے گھر کو ایکو فرینڈلی دنیا بناتے ہیں بھارت سرکار کے کوئر بورٹ شوروم سے مل رہے کوئر پروڈکٹ سے کوئر پرکرتی کی دین کوئر بورٹ منسٹری آف ایم ایس ایم ای گورنمنٹ آف انڈیا پاپا یہ سب ہاں جو چیزیں برسوں سے بے مصروع پڑی ہوں انہیں ہٹا دینا چاہیے یہ بھی دادا جی کی پرانے پاس پکا رکھتی ارے یہ کیسے رہ گئی کیسے گئے نہیں نہیں ہل ہے ہل ہے بینک کھاتے کو جاری رکھنا چاہیے بنا کھاتا انوپریٹیو ہو جاتا ہے ایسے میں بینک سے رابطہ کریں کھاتے کو جاری کروائیں اور اپنی جو رقم ہے اس کا سوٹ کے ساتھ کلیم گئے جانکار بنیے چوکن نے رہیے ملکل صاحب برما رہے انٹریکٹ کر پا رہے آپ نے دیکھو کہ ہمارے آٹسٹک چلٹر بہت سارے ہیں جو نہیں کر باتے ہیں تیسے جو نفسیاتی سائکولوجیکل جو ڈیولپنٹ ایموشنل ڈیولپنٹ جو ہے کاؤکنیٹیو ڈیولپنٹ جو ہے یہ سارے مربوط جو ہمارا سینایریو ہے جب یہ سارے ڈیولپ ہو جائے تو ہم اس کو چیل ڈیولپ پر بولتے ہیں جی تو اب جو ہے وہ ویلفیر کی بات کی جائے ہمارے یہاں دنیا میں میں مختصر انخاری ایک کچھ ٹیمیم آپ کو بتاؤں گا ہمارے یہاں کچھ ایسے کی انڈیکیٹرز ہیں ہیومن ایش ڈی آئی میں ہیومن ڈیولپنٹ جو انڈیکس ہے ہمارا جس میں دیکھا جاتا ہے کیا یہ بچہ جو ہے صحیح مانوں میں ڈیولپ ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے تو ہمارے پاس ڈیولپیر ہے اگر نہیں ہو رہا تو اس میں کچھ کمی بھی شہر ہے برساپ آپ کی طرف آؤں گا آپ کے ابتدائی کلمات چاہوں گا آج کی اس موضوع کے حوالے سے جیسے آپ نے پہلے شہوات وائلنس سے شروع کیا ہے پھر ہمارا ڈیولمنٹ کی جاتا ہے کہاں جا رہا ہے انویسمنٹ اگر ہمارا انویسمنٹ فرسٹ اس سیر میر میں نہیں چاہتا ہے جہاں ہمارا ہمارا ای سی سی آئی سی ڈی ایس کو ایمپورٹن نہیں ماتے تو ہمارا فیوچر بہت خطر میں ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کس ٹیپ کے سیٹیزن ہمیں چاہیے تو اسی حساب سے ہمارا یہ فرس سی چاہیر ڈیپینڈ کر لیتا ہے اب ہم بات کر لیتا ہے کہ ہمارا کلچرلی ہم ایک وائلنس کلچر سے گزر چکے ہیں گزر رہے ہیں کیونکہ ہم نے گھر میں ہی سکھایا کہ دو تین مارو تو بچہ لائن پہ آ جائے گے سکول میں بھی پڑا ہے کہ جب تک دو تین نہیں ماریں گے تو آپ لائن پہ نہیں آئیں گے تو یہ ہمارے ان پل کلچر میں آ چکا ہے مارنے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو ہم نے کافی زیادہ کام بھی کیا ہوا تو ہم یہ دیتے ہیں سیفدشورن نے ہم نے پیس ایڈوکیشن کو جہاں پر ہم کلچر اور وائلنس سے ہٹکے کلچر اور پیس بنایا ہے جہاں پر کانفلکٹ جو ہے اس کو انڈرسٹین کرے کانفلکٹ کو ہم ایڈیٹکیٹ نہیں کر سکتا ہے بات وی افتو ریدوز اکانفلکٹ کانفلکٹ تو ہم کر سکتے ہیں تو کانفلکٹ جو ہے پیرنٹر کانفلکٹ تیچر اور تیچر کے بیچ میں کانفلکٹ تیچر اور بچوں کے بیچ میں کانفلکٹ سبلنگس کے بیچ میں کانفلکٹ اور انٹرپرسنل کانفلکٹ جو جو اپنے دماغ میں جو لے کے سکول جاتے ہیں یا لے کے گھر جاتے ہیں اس کے وجہ سے وہ اثرات بچوں پر پڑھ جاتے ہیں اب جو سکر لگ جاتے ہیں کسی پہ شیشہ اگر میں کریک لگ گیا وہ شیشہ کو ٹھیک کرنا آسان نہیں ہے یا تو شیشہ کو ہٹا دو اس کا مطلب بچے کا زندگی تباہ ہو گیا تو چھوٹے چھوٹے سکار جو بچوں پر لگتا ہے ہمیں منیوٹلی دیکھنا پڑے گا کیا کیا سکار اس سے لگتے ہیں اگزامپل کے اگر میں دے رہا ہوں تیچر مارتا ہے ایک سکار ہو گیا پیرنز مارتا ہے ایک سکار ہو گیا ابھی کرنٹ برننگ جو ہے آپ کا ڈرکس ان اراؤنمنٹ وہ اور ایک سکار لے کے جا رہا ہے تو اس کے بعد کوویڈ نے جو موبائل دیا ہوا ہے اس کے وجہ سے آپ کا فور ایریا کے ڈیولیمنٹ میں آپ کا کچھ بھی نہیں آ رہا ہے سوشل ڈیولیمنٹ بھی نہیں آ رہا ہے بچے موبائل پر پڑا ہوا ہے ایموشنل ڈیولیمنٹ اس سے بھی پیچھے پڑا ہوا ہے کیونکہ اس کو کسی کے ساتھ مل کے کھاتا ہی نہیں ہے وہ اکیلہ روم میں بیٹھ کے کھاتا ہے تو باقی کے ساتھ انٹریکشن بلکل زیرو ہے اب پھر لانچ سے چلا جائے کوگنیٹیو ڈیولیمنٹ جب کوگنیٹیو ڈیولیمنٹ کی جب بات آتا ہے وہ انیلیٹیکل سکیل کی بات آتا ہے تو وہاں پر بھی ہمیں لگتا ہے بچے کا بسپناہ کہیں نہ کہیں چاہے کوویٹ ہو کانفلیٹ ہو کسی نہ کہیں بسپناہ ہم نے چھین لیا تو اس بسپناہ کو واپس کیسے لائیں گے اس پر ہمیں بہت محنت کرنا بڑی ڈاکٹر شہزادہ سلیم ابھی جب بڑسا بات کر رہے تھے تو ہم جسے ہم پورس نیٹل وائلنس کہہ سکتے ہیں تو میرے ذہن میں وہ پری نیٹل وائلنس کی بھی بات آ رہی تھی کہ کس طریقے سے اوور آل ہم پوری سوسائٹی کو ایجگیٹ کرنا پڑے گا خود کو تاکہ ہم جو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ٹانسشن ہو سکے بٹ یہ تو ایک بڑا بڑا لمبا موضوع ہے تو آپ سے جانا چاہوں گا کہ جہاں تک آئی سی ڈی ایس کا سوال ہے یا اور آل جو ہمارے یہاں پہ سوشل ویل فیر کا محکمہ ہے تو کیا کچھ کیا جا رہا ہے بچوں کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کے ویل فیر کے حوالے سے کون سی ایسی سکیمز وغیرہ ہیں جو واقعی میں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں دیکھیں روب صاحب سماجی بہبود کا جو محکمہ ہے محکمہ سوشل ویل فیر جو میرا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے الحمدللہ اس میں سب سے بڑا جو میں کہوں گا سب ڈپارٹمنٹ ہے کوئی امپلیمنٹ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں بہت سارے چھوڑی چھوڑی ڈپارٹمنٹ ہے ڈیرٹر لیول پر اور کمیشنل سیکرٹری لیول پر ایک ہی ڈپارٹمنٹ کیا جاتا ہے وہ ہے سب سے بڑا جو محکمہ آئی سیڈیس جی انٹیگریڈی چائل ڈیولمیٹ سکیم اور سرویس کہی ہے یہ سرویس ہے امبریلہ جو ہے میں کہوں گا ایک کانسپٹ ہے محکمہ آئی سیڈیس جو ہے یہ نائنٹین سیونٹی فائر یعنی انیس سو پچھتھر سے ہمارے ملک میں جو ہے نافذ ہے کام اپنا کر رہا ہے اس کے بعد پائلٹ بیس پروجیکٹ پہ ہمارا یہاں کنگن میں اگر یو ٹی جمہو کشمیر کی بات کی جائے کنگن میں جو پروجیکٹ جو ہے پہلا سٹارٹ کیا آج پوری کشمیر میں بلکہ جمہو کشمیر کی بات کروں گا لڈاک کو لے کر ہر بلاک لیول پہ آپ کو ایک پروجیکٹ ملے گا جس میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے آنگلوارڈی سینٹرز کام کر رہے ہیں ہماری آنگلوارڈی ورکرس و ہلپرز دن رات سپروائزرز کی سپرویجن میں سیڈی بیو صاحبہ کی نگہداشت میں کام کر رہے ہیں اب اب میں آپ کو بتا رہا ہوں مختصرن کی ہمارے یہاں کیا کیا خاص سکیمز ہیں جسے چیلڈ ویل فیر کو ہم یہاں پر قائم کرنا چاہیے پہلی ہماری سکیم جو ہے جو آئی سیڈیس کے انڈر آتی ہے ہمارے یہاں نیوٹریشن کیونکہ انفیٹ موٹیلیٹی ریٹ کافی زیادہ تھا ہمارے یہاں گربت بیمار سٹیٹس میں بیہار آندر پردیش راجستان اونیسہ ادر پردیش میں تھا تو پھر باقی ملکوں میں باقی سٹیٹس میں بھی دیکھا گیا کافی حد تا ہم بہت کامیاب ہوئے ہیں انفیٹ موٹیلیٹی ریٹ کو کم کرنے میں تو سبلیمنٹری نیوٹریشن لیکن مال نیوٹریشن بھی جو ہماری بہت کام ہو گئی لیکن اب یہ لوگوں میں ایک غلط اپریہنشن ہے کہ یہ صرف نیوٹریشن کا کام یہاں چل رہا ہے جیسے ایمونیسیشن کی سرویس ہم کرتے ہیں ہیلتھ الائیڈ ڈپارٹمنٹ ہمارے سے کام کر رہا ہے ہمارے پاس ہیلتھ ایجوکیشن ہے ہمارے پاس ریفرن سرویسز ہے ہمارے پاس ویٹ مونیٹرنگ وغیرہ بچے کی نشنما کا پورا انتظام ہے جو ہمارا پری سکول ایجوکیشن کا کانسپٹ ہے وہ ہم کر رہے ہیں اب جو میں آگاز میں زیرو ٹو فور کی بات کی یہاں پر ہمارے بچوں کی جو انرولمنٹ ہے زیرو ٹو سکس ہے پہلے چھ سال تک یہ بچے ہمارے پاس رہتے ہیں نیوٹرشن وغیرہ کھاتے اور ایجوکیشن ان کو ملتی ہے ایمنیزیشن ان کا وقت پہ ہوتا ہے ویٹ مونیٹرنگ وغیرہ ان کی ہوتی ہے اور ان کی ماں جو ہے جو نرسنگ مدرز ہیں ان کو جو ہے بریس فیڈنگ وغیرہ کی اہم کانسپٹ پہ ان کی تعقید کی جاتی ہے اور ہیلتھ ایجوکیشن دی جاتی ہے نمبر ون نمبر ٹو ان کو کبھی خدا نہ کھاسا اگر کچھ ہوتا ہے ریفرر بھی کیا جا سکتا ہے ہمارے سینٹرز پہ ہیلتھ کی بازہ پہ ٹیم ہاتی ہے ہر ویک آ جاتی ہے ہمارے کمیونٹی بیسٹ ایونٹ ہر مہینے ہوتا ہے ہر مہینے میں دو ہوتے ہیں ہمارا جو ہے ہیلتھ ویک بھی منایا جاتا ہے سینٹریشن وغیرہ جس میں دی جاتی ہے تعلیم اور سب سے اہم میں جو کہنا چاہوں گا ہمارے یہاں بہت سارے سکیم جیسے پی ایم ایم وی وائ عدال منتری بانتری وندن یوجنا سکیم جو ہے جو بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا ہم اس کی ماں کو اس کا فائدہ دینا شروع کرتے ہیں جیسے ہم نے بہت خوبصورت کہ ابھی پری نیٹل کیر ہی ہم بلکہ آپ ایڈولسٹ ایس سے ہی جو ایک ماں بننے والی آگے ہوتی 15 to 45 جو ہماری ویمین نے ان کا خیال رکھنا شروع کرتے ہیں ان کو انڈرول کرتے ہیں ہمارے سینٹرس میں بعد میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو معوضہ دیا جاتا ہے اور پھر بچہ 6 مینے کا پہنچتا ہے صرف اس کی ماں کو تاکہ اس کی ماں آپ کی خوراک پوشن کے لیے آپ جو پورا مقابہ پوشن ابیان مشن پوشن کہلاتا ہے اس کو ہم اس کا فائدہ دیتے ہیں تاکہ بچے تک مربوط گزائے جو ہے وہ اس کا فائدہ پہنچ پائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پری سکول ایڈکیشن ہمارا ہے کیونکہ ہم صرف جسمانی طوری ایک بچے کو تندرستو دیکھنا چاہیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ساماجی سائیکولوجیکل جو چیزیں ہیں اس کو بھی اکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے پری سکولی کا کونسپٹ ہمارے پاس ہے جس میں کافی انویشن جیسے شریف بڑھ صاحب نے کہا تھا کلچر کلچری لیے ہم دیکھتے ہیں کونسی فوڈس اور ریسیپیز ان کے لیے ٹھیک ہیں تو کونسی ٹائپ آف ایڈکیشن اس کے لیے ہماری لیٹس لیے ایک ننے قدم ایک بازہبتہ ایک بک جو ہے ایک میانیول جو ہے ایک پریکٹیکل گائیڈ جو ہے حالی میں ہماری جو ہے یو ٹی گورنمٹ نے اجراح کیا ہے جہاں با تھیم بیسٹ ایڈکیشن کی کوشش ہم کر رہے ہیں ان کو دینا اور میری اس پروگرام کے واسعادت سے یہ بھی اپنی سامین کو ناظرین کو یہ بھی رہے گی گزارش کہ اپنے بچوں کو ان سنٹرز میں بیجیں اور ان سکیمز کا برپور فائدہ اٹھائے تاکہ چیلڈر علیمٹ کی جو ہمارے گولز ہیں چیلڈر ویلفر کی جو ہمارے گولز ہیں جو ہمارے مفت جو ہے پری سکولینگ کو نیوٹرشن دی جاتے ہیں اس کا فائدہ اٹھائیں تو یہ آئی سیڈیس کا میں نے چھوٹا سا کھاکا دیا اس کے ساتھ ہماری پریگنٹ ویمن لیکٹیٹک مادرز ہے ویمن کا بڑا چنگ ہے اس میں کیونکہ بچے کی بہت کلوز ایک ماہ ہوتی ہے تو ایک گرانہ جو ہے ایک ماہ سے پہشانہ جاتا ہے وہ ساری سکیمز کا فائدہ اور کوئی دیتے ہیں شریف صاحب جب ہم بات کرتے ہیں انٹیگریٹڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ کی یا چائلڈ ویلفیر کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ڈیولپمنٹ جیسا کہ ابھی تک ہماری گفتوں میں کئی بار ہم نے بات بھی کی کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ خالی جسمانی نہیں ہے خالی ذہنی نہیں ہے خالی سوشل نہیں ہے ایک انٹیگریٹڈ مربوط طریقے سے ہونا چاہیے اب نارملی کیا ہے کہ جب ہم چائلڈ ڈیولپمنٹ کی یا ویلفیر سکیمز کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو تارگٹ آڈینس ہے وہ یوزولی بچے ہوتے ہیں بچوں سے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو ایڈوکیٹ جو ایڈلٹ پاپلیشن ہے کھا وہ پیرنٹس ہیں کھا وہ تیچرز ہیں یا جنرل سوسائیٹی جب تک ایویر نہ ہو کھاو ٹو انٹریکٹ اور ہاو ٹو ہاو ٹو ہنڈل چلٹرن تب تک ایڈو ٹھنک کھی یہ جو چائلڈ اورینٹڈ سکیمز ہیں جب ہم بچے کو لیتے ہیں بچہ سنٹر میں اس کی ایرد کی بہت سے کافی سٹیکھولڈر کافی پلیئر سے جو اس پر کام کر لیتے ہیں جب تک کہ ان کو ان سب چیزوں کے بارے میں جان کر ہی نہ ہو پہلا جان کر ہی دوسرا جب آپ اس پچے کے ساتھ بات کام کرتے ہیں فر ایگزامپل آپ پیرنٹس کے لیے لیجی آپ پیرنٹس کو جب تک پہلے تو ڈوائن فیملی تھے تو بہت سے چیز چلتے تھے ابھی جب آپ کا نیوکلیر فیملی ہو گیا ہے آپ میہا بیوی دونوں کو جو ہی ٹائم نہیں ہے بچوں کے پاس تو وہاں پر کس طرح کسی پوزیٹیو پیرنٹنگ جو کمپوننٹ ابھی ہم دھنا بودھ ہم نے شیئن اگر میں جین کے میں شروع کر لیا ہے پوزیٹیو پیرنٹنگ کے لیے ہم تھوڑا کام کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کمیونٹی یا کمیونٹی میں ڈیفرنس ٹکول ہے چاہے ریلیجنس ہیٹ ہو یا کمیونٹی کے جو سر پانچ پانچ یا جو بھی وہاں کا پیر آئیس ہو سب کے ساتھ مل کے کمیونٹی میں ایک پارٹیسپیشن کر کے ہم کس طرح سے اس ماہول کو ٹھیک کیا جائے جہاں پر اوورال ڈیولیمنٹ ہو اور تیسرا مطہ رہتا ہے کہ کوئی بھی کام ایک آئیسولیشن میں نہیں کر سکتے تو اس میں انٹیگریٹیٹ جیسے ہم یہ کہیں گے کہ ایک دپارمنٹ اگر ایڈیوکیشن دپارمنٹ سکول میں بچے انرول کرنے اس کا رسپونسپلٹ ہے تو ہیلڈ دپارمنٹ وہاں پر جا کے ان کا ایمونیزیشن میڈیکل کارٹ یہ سارا چیز ڈیپارمنٹ کا ہیلڈ دپارمنٹ سیمیلی آئیسی پیس کا جو جتنا بھی بچہ وہاں پر چیلڈرن وہ نیٹ ان کیر ان پروٹیکشن تو وہاں پر وہ آئیڈنٹیفائی کر کے ان کو سکیمز کے ساتھ لنک کیا جائے اور وہ تو اس میں پرٹیکلر لے پر چیلڈ 2,500 پر چیلڈ پر چیلڈرن جو پر چیلڈرن ان کیر پروٹیکشن ہے تو وہ گورمنٹ ان کو دے سکتے ہیں تو اگر آپ جوائنلی سارے ڈیپارمنٹ کے کنورجن سے ایک سٹیج پر آ جاتا ہے جہاں پر ایک بچے کو ہولسٹک اپرور سے دیکھتے ہیں تو ہم شاید اس بچے کا اوورال ڈیولیمنٹ کے ہم چاروں ملہب فور ایریرز ڈیولیمنٹ لے سکتے ہیں تو جس کو آپ ای سی سی ای کہتے ہیں ای سی سی ای کرکلوم کیا ہے بکاس اس میں تو یہی ساری انٹیگریٹڈ سا ایک اپروچ ہے جی اگر ہم آئی سی ڈی ای کی بات کر لیتے ہیں اس میں ای سی سی بھی ایڈوکیشن ایڈوکیشن اس میں آپ کا پریکنین مادر کا بھی کمپوننٹ ہے تو اس میں چار یا پانچ کمپوننٹ ہے بات وہاں پر آئی سی ڈی ایس کو ایک پرٹیکلر سوشل ویل فیر دپارمنٹ کا نا لیتے ہوئے یہ کمیونٹی وہاں پر اونرشیپ نہیں ہے تو ایک اونرشیپ کمیونٹی کار اونرشیپ کار دپارمنٹ کار اونرشیپ کار دپارمنٹ جو لائن دپارمنٹ فر اجامپل پیچی وہاں پانی نہیں ہے پیچی کا اونرشیپ کار دپارمنٹ سمجھے کہ ہمارا سنٹر ہے یہ سوشل ویل فیر دپارمنٹ کا سنٹر نہیں ہے اسی طرح کمیونٹی سوچائے پر یہ ہمارا سنٹر ہے اگر اس میں کھانا نہیں ہے تو ہم چیک کریں ہم لائے کوئی پارتی سپیشن کو ہم انشور کریں جی رفض شہزاد سلیم جب ہم ہسٹری پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہسٹری میں بہت سارے ایسے ان کو فاتح بھی کہہ سکتے ہیں ان کو ہم ڈیس پورٹس بھی کہہ سکتے ہیں ان کا بیکگراؤن جب ہم چک کرتے ہیں تو ایک اچھی خاصی سکوالرشپ ایوییلبل ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ویسے اسی لیے بنے کیونکہ they came from very turbulent background پولپارٹ ہو جوزف سٹالن ہو ہٹلر ہو تیمور دلیم ہو یہ سارے ہسٹری کے جو ہم کہہ سکتے ہیں جنہیں لوگوں کو بڑے پیمانے پر مارا ہے تاراج گیا ہے جنہیں سوسائیٹی کا they came from broken families and جیسا میں کہا there is evidence empirical evidence جو یہ کہتی ہے کہ یہ سارے لوگ شاید ایسے نہیں ہوئے ہوتے اگر ان کی نشر نمہ ان کا بچپن ہے وہ ویسا نہ گزرا ہوتا جیسا ان کا گزرا ہے اب پچھلے تیس پینتیس سال سے ہم بھی ایک بہت ہی turbulent ماحول سے گزرے ہیں تو کیا ICDS ہو یا save the children ہو وہاں پہ ان چیزوں کو کسی خاطر میں لائی جاتا ہے when you are doing these interventions with children and their welfare and development exactly روح صاحب ابھی آپ شریف صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ جیسے نے بتایا ای سی سی کہ میں یہاں سے شروع کروں گا آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وہاں پر ہماری 2019 سے ہماری یوٹی جو کشمیر کے تناظر سے بات کریں ہماری یوٹی جو ریاست یوٹی کا جو اس وقت سٹیٹس رکھتی ہے یہ ہمارا ICDS محکمہ جو کنورجنس مونڈ میں چلا گیا یہاں پر عینوین شریف صاحب نے بجا فرمایا کہ پورا جو ہمارا سٹیٹ ہے یا یوٹی کہی تو اس میں جتنے بھی محکمیں ہیں وہ کمیونیٹی بیس پر بچوں کی نشنما کرنے یعنی پوشن پوشن ابیان کو پوشن مشن کو پورا کرنے میں لگے ہوئے جس میں ای سی سی ایلیمنٹی چیل ہوت کیر ایڈکیشن صرف ایک واحد کمپوننٹ ہے اس کے ساتھ باگی کمپوننٹ بھی ہے جس میں بچے کی سماجی نفسیاتی جو کاغنیٹیو ہے یا ہم کہیں گے جسمانی نشنما کے بارے میں کام کے مطالق کام کیا جاتا اب آپ کا سوال جو ہے کیا پھر بھی ہمارے اتنی سکیمز اتنا کام کرنے کے باوجود بھی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے جن بروکن ہوم سے آج جس قسم کے حالات سے پوری سوسائیٹی گزری ہے وہ تو ان کے مائنڈ کو ایمپیکٹ کرے گا دیسے میں کچھ ترقی ہو رہی ہے اب ہم آگے بڑھ رہے اس چیز میں اور جو ہماری دیس فنکشنل فیملیز ہے اس کے لئے ایک پروگرام رکھا آئی سی پی ایس میں نے آپ کہا سوشل ویل آگے چل کر خدا نہ کہا سہ یہ بچے کریم کی اور زیادہ لگ جائے تو جو آپ ہی ہی اگزامبل دی اور یہ بات صحیح بھی ہوتی ہوگی کیونکہ آپ کے پاس دیٹا ہے اس چیز کا لیکن میں کہاں آج کے تناظر میں زمانہ جدیدیت میں بھی یہ صحیح ہے مارڈن ٹائم میں بھی یہ صحیح ہے کیونکہ ایک بچہ جو اس کو ایک سپورٹ پروائیڈ کرتی یہ ایک روحانی سپورٹ بھی ہے آپ خود یاد کریں ہم سب کریں یاد جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی ماں کے گود میں سر رکھ کر ہی شاید پریشانی جو اس کی ایک آنڈی بلٹی پھست کھیلتی جو ہے اس کا ٹائم دیکھ کر اسے بولتی تھی کیا بیٹا دن میں کیا اور اس بچے کو نہ صرف جسمانی نفسی بھی روحانی سولیز بھی ملتی تھی اور یہ بچہ ہمارے قوم کا نام روشن آگے کرتا تھا اگر خدا نہ پرسوں کسی ایک اچھی کلاب پڑھا تھا جانور کے بچے کو بھی پیرنٹل کیئر کچھ وقت کے لئے چاہیے جی جی میں رکھا تھا کہ کتے کا بچہ ہوتا ہے اگر اس سے ہوئے اس پر اس کی بھی کہی نہ کہی جو جڈے ہے بروکن فیملی سے ملتی ہے مجھے لگتا کہ اس بات پر کافی زور دیا جائے کہ ایک گھر کو خوش کتنا ہونا چاہیے تا کہ بچے کا بچپن بھی خوش گزرے شریف صاحب بتا رہے تھے اور تا کہ سوشل مورز جو بنے ہیں ان چیز کی طرف دیکھتے ہیں تو آج کلچر ایسا ہو گیا ہے کہ اگر گھر میں چار بندے ہیں تو سب اپنی اپنی دنیا میں ہیں اپنی اپنی کے موبائل فون ہاتھ میں لے کر کے ساتھ بیٹھ کر کے سب اپنی دنیا میں ہے تو اگر ایسے ماحول میں بچہ پل رہا ہے جہاں پہ پیرنٹس کو ان کے اس کے لئے وقت نہیں ہے اس کے پاس بچے کے پاس بھی وقت نہیں ہے پیرنٹس کے لئے کوئی ایسی انٹریکشن وغیرہ نہیں ہے تو بچے کی جو نشنما ہو رہی ہے جسمانی ذہنی روحانی ہم نے صحیح طریقے سے میں یہ کہوں گے کہ آج کے ڈوڑ پہ جو کوویٹ نے ہم نے موبائل پہ زیادہ ایکسس دے دیا اور جس کے وجہ سے پیرنٹس بچہ تینوں الگ الگ روم میں رہنے لگے تو ساتھ میں ہوتے ہوئے بھی ساتھ میں نہیں ہے جی ایک پلے پہ کھانا کھائی نہیں رہا بچے پہ نہیں ہوتا یہ پورا آپ اس نیچے سے لے اوپر تک ہی تو کہیں کہیں یہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اب اس کے اثرات آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں کہ ہمارا سائکو سوشل ایشیو نمبر اوپ سائکو سوشل ایشیو انجین کے ویری ہائی ٹک امیسیف کا ریپورٹ کوویڈ کے بعد دیکھیں گے تو سوشل ڈبل ہوگا اس کے نیتیجہ کیا ہوگا کہ جب پیگ 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 آجاتا ہے نمبر سوشل سائیدل کیس نمبر کریم سوشل چیز شاید جو اسی پیس جب سوشل نے کہا اسی پیس اسی پیس انٹیگری چیل سکیم تو اس میں چیل انٹیگری کیا انٹیگری پیگ سکیم جی 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 ہوا انٹیگری کنفلیٹ وید لا یا کنفلیٹ وید چیل انٹیگری کنفلیٹ لاغ ہوگا چیل انٹیگری پیششن تو ہمارے پاس کتنا کانسلر ہے جو چیل انٹیگری پیششن میں لگتا ہو تو چیل پیششن جب آپ کانسلنگ کی بات کر لیتے سب کو کہتا ہے میرا تو ٹھیک ہے مجھے کیوں کانسل کے سب اگر آپ ٹھیک ہے تو آپ اتنا کنٹا موبائل پر کیوں جی تو everybody is becoming a not a normal new normal جی جی تو ان سب کو ہمیں گہرائی سے سوچنا پڑے گا چاہی یونیورسٹی ہو انجیو سیکٹر ہو گورمنٹ ہو کی کیس طریقے سے ہم جو باونڈج جو آلٹیم ایلیز 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 ریلیشنشپ جو آپ کو این ریزل دے دیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ ریلیشنشپ ختم ہو رہا ہے تو ریلیشنشپ ختم ہونے کا مللہ پر ہمارا ختم ہو رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریلیشنشپ 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 ہمارے جو فیمیڈی کا ڈانچ ڈگمگانے لگا بہت ساری چیزوں سے بولا کہ ہم سگرگیٹ سسائیڈ میں سیکلیوڈ ہے کمرے میں تین ہے تین جو کمرے تب ہی ہم بچے کو خوشحال جو ہے ہیپی جائل ہور دے سکتے اور تب ہی یہ بڑے ہو کر جو ہے اس کی پرسنلیٹی بھی چیزیں آئے گی جو اس کو آگے لے جائے جی ناظرین حدیث میں آیا ہے کہ ماں باپ جو کچھ بھی اپنی اولاد کو دیتے ہیں اس میں سب سے بڑا جو عطیہ ہے وہ اچھی تعلیم تربیت ہے اور جب ہم اچھی تعلیم تربیت کی بات کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بچے کو اچھے سکول میں ڈال دیا اور بس آپ کا کام ختم اچھی تعلیم تربیت میں ہے وہ انٹریکشن آتا ہے جو اپنے بچے کے ساتھ کرتے ہیں وہ اکاؤنٹوبلٹی آتی ہے جو اس سے آپ مانگتے ہو وہ ایفیکشن آتا ہے جو آپ اس کو دیتے ہو تو جب ہم یہ ساری چیزیں اپنے طور سے اپنی فیملیز میں ریوائیو کریں جیسا کہ شہزادہ صاحب نے کہا تو جب ہم ان چیزوں کو ریوائی کریں تب جا کر ہم یہ توقع کر سکتے ہیں یہ جو کنسپس ہیں یہ فیل کر سوسائیٹی میں سماج میں اور پوری قوم میں فیل جائیں گے اور شاید پھر ہمیں ان ساری پرابلم سے نہ جوج نہ پڑے جن سے ہم آج کے دور میں جوج رہے ہیں تو ڈاکٹر شہزاد اسلیم آپ کا بہت بہت شکریہ محمد شریف بڑ صاحب آپ کا بہت شکریہ تو یہ تو کرتا ہے کہ گنٹو بات کریں بات کیا کریں مجھے یہاں پہ اپنے ناظرین کا بھی شکریہ کرنا ہوگا تو ناظرین اگلے پروگرم تک کے لئے اجازت دے دیجئے خدا حافظ